امریکن انٹرنیشنل سکول سسٹم میں نیشنل ہیروز کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں طلبہ اور اسادزہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی مہمانے خصوصی امریکی کانسلیٹ کے پرنسپل آفیسر برائن ڈی ہنٹ اور حمزہ شہباز تھے سکول کے پرنسپل مارک روزک نے حمزہ شہباز کی سیاسی خدمات کو سراہا برائن ڈی ہنٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بنیادوں کو مصبوط کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کی خدمات قابل تحسین ہیں برائن ڈی ہنٹ نے کہا کہ کمیونٹی اور عوام کی فلاو بیبوت کے لیے حکومت پنجاب کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے سکول کے پرنسپل نے کہا کہ پاکستان کے ہیرو ہونے کے ناتے ان کی خدمات قابل تحسین ہیں تقریب میں برائن ڈی ہنٹ نے حمزہ شہباز کو ایوارڈ پیش کیا اس موقع پر اسادزہ کی کسی تعداد موجود تھی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ پاکستانی عوام اور ان کی سیاسی پارٹی کو ملا ہے جو نو سال سے ملک کی خدمت پر پیش پیش ہیں حمزہ شہباز نے سکول کی کلاسز کا دورہ کیا اور مزید طلبہ کی کارکردگی کو سراہا پاکستان کے عوام کو ملا ہے ان سیاسی پارٹیوں کو ملا ہے جس نے نو سال جمہورت کے لئے سرگل کی ہے جس نے مسلمی نواز ہے پیپلز پارٹی ہے اور ہماری اتحادی جماعتیں جنہوں نے ای آڈی کے پلیٹ فارم سے سرگل شروع کی تھی اور آج اللہ کا شکر ہے کہ نو سال کی جو جہت کے بعد وہ آمر جو کہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ دس سال تک کسی کو اس ملک میں نہیں آنے دوں گا آج الحمدللہ جمہورت کا سورج جو ہے ٹھیک نو سال و بعد تلو ہو چکا ہے ایوارڈ کی تقریب کا مقصد سیاستدانوں کی اوصلہ افضائی کرنا ہے حمزہ شہباز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ شبانہ روز محنت کریں اسلام محبت اخوت اور رواداری کا درست دیتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمیں کوئی مسلمان ہونے کا سبق نہ پڑھائے اور جن لوگوں نے جو ہے خود کچھ دماغے پر کیے اور معصوم جانے جو ہے وہ چلی گئیں وہ ہمارا اسلام ہمارا قرآن ہمارا نبی ہمیں یعنی پڑھاتا ہمارا اسلام ہمیں نفرتیں بھلا کر پیار بکھیرنا سکھاتا ہے قومی ہیروز ایسی سوچ اور عمل کا مظاہرہ کریں تو کوئی مشکل نہیں کہ پاکستان سے ودہشتگردی اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے کیمرمن آصف خان کے ساتھ آمرہ عبرار سٹی فاری ٹو